عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ابھی یہ جو ڈیسمبر کے مہینے میں یہ عیسائی لوگ جو خوشی مناتے ہیں 25 ڈیسمبر کو کیا بولتے ہیں کرسمس کرسمس ڈے اس دن پھر ہیپی کرسمس بول کے ایک دوسرے کو گریٹنگز دینا ایک دوسرے کو کیا ہے میسیجز بھیجنا اب اس میں خاص طور سے میری ان بہنوں اور میرے ان بھائیوں کو جو ابھی کالیج میں پڑھ رہے ہیں سکول میں پڑھ رہے ہیں جن کے فرنڈز ہیں عیسائی اور جب وہ عیسائی فرنڈ ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہے بدلے میں مسلمان بھی اسے خوش کرنے کے لیے یا تو جانتے بوچھتے یا پھر انجانے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ہیپی کرسمس یا تو اسے گریٹنگز دیتا ہے یا میسیجز بھیجتا ہے یا خوش کرتا ہے یا اس کی پارٹی میں آٹینڈ ہوتا ہے یا اس کی دعوت خبول کرتا ہے یا اس کا دیا ہوا میٹھا میٹھائی سویٹ کچھ تو بھی کھاتا ہے جو بھی کرتا ہے اصل میں وہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے ہیپی کرسمس منانے والا اس لیے منان رہا ہے کہ آج اللہ کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے 25 دیسمبر آج اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدہ ہوا اس لیے وہ مبارک بادی دے رہا ہے خوشی مناؤ آج اللہ کا بیٹا پیدہ ہوا بدلے میں اگر کوئی مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ ہیپی کرسمس تو اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان بھی بول رہا کہ ہاں مبارک ہو اللہ کا بیٹا آج پیدا ہوا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے وہ اللہ وہ اللہ کی ذات جو لم یلد ولم یولد ہے جس کے نہ ماں باپ ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ اس کے بیٹے ہیں نہ اس کی بیٹیاں ہیں ہر مسلمان سورے اخلاص جب بھی پڑھتا ہے وہ گواہی دے رہا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے اور صرف اور صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہیپی کرسمس بول دیا تو وہ سورہ فاتحہ کا انکار کر دیا وہ قرآن کا انکار کر دیا وہ اسلام کا انکار کر دیا وہ اللہ کا انکار کر دیا وہ کفر کر دیا وہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے اس ایک جملے سے یاد رکھو اس ایک جملے سے صرف میسیج ٹائپ کر کے بھیج دینا یا کوئی ایمیج آ گیا تو اس کو نکال کے فارورڈ کر دینا یا واتس اپ پہ سٹیٹس رکھ لینا مسلمانوں کا کیونکہ میرے غیر مسلم بھائی ہے عیسائی دوست ہے ارے دوستی کرو دوستی کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا لیکن دوستی دوستی کے حد تک رہے دوستی میں آ کر عقائد کو نہیں چھوڑ سکتے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے کفر نہیں کر سکتے یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے اگر آپ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک پڑھیں گے ترجمہ کیا ہے ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے شان رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے کونسی بات یہ بات کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہوا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں 25 ڈیسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا یہ کتنی خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قریب ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے کیا زمین شق ہو جائے آسمان پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یہ کتنی خطرناک بات ہے اس دن اس دن علماء کے فتحے یہاں تک موجود ہیں کہ اس دن جو 25 ڈیسمبر ہے اس دن مسلمان کسی بھی عیسائی کے خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا اس دن مسلمان کا دن ویسے ہی گزرے گا جیسے عام دن گزرتے ہیں اس کی خوشی میں شامل ہونا یہ سمجھنا کہ رمضان میں ہم بلاتے ہیں ان کو اپنے گھر پر ان کی عیدوں میں ہم ان کے گھروں میں جائیں گے یہ کفر ہے کفر ہے کفر ہے نہیں جا سکتے نہیں کھا سکتے وہ دن اگر کسی سکول میں تمہارے بچے جس سکول میں پڑھ رہے ہیں اگر وہ عیسائی مشنری والا سکول ہے اس دن اگر وہ سکول میں کوئی مٹھائی باٹی جا رہی ہے یا اس دن ہیپی کرسمس کے نعرے لگائے جا رہے ہیں آپ پہلے سے معلوم کیجئے ہے حقیقت میں ہوتا اسی طرح اس سکول میں اس کالج میں اس دن اپنے بچوں کو بھیجنا آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا پھر اس دن ان کی خوشی ان کے تیوہار منانے میں کسی خسم کا سپورٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے خاص طور سے کاروبار کرنے والے دکان چلانے والے بہت سارے ایسے لیٹس اور بہت ساری ایسی وہ کیا ہے پھول اور بہت ساری ایسے پتلے بہت ساری ایسی چیزیں اور گریٹنگز لے کے آکے اپنی دکانوں میں بیچتے ہیں تاکہ ایسی آکے خرید کے لے جائے اور بہت سارے ایسے بیکری والے بھی کیا ہے ہیپی کرسمس لکھتے ہیں اور ایسے کیکس بنا کے بیچتے ہیں یہ سب کے سب کفر ہے شرک ہے ایسا عمل کرنے سے انسان اسلام سے باہر ہو سکتا ہے کوئی معاملی گناہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے صرف ہم کیک بنا رہے دھندا کر رہے ہم تو صرف دکان میں کوئی سٹار لے کے آکے بیچ رہے نہیں نہیں آپ سپورٹ کر رہے کس چیز میں کہ جاؤ جاؤ خوشی مناؤ ہم بھی تمہارا سپورٹ کریں گے ہاں ہاں آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تمہارے ساتھ ہم بھی سپورٹ کر کے خوشی مناتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا یہ اتنا بڑا کفر ہے اتنا بڑا شرک تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہم ہیپی کرسماس نہیں بول سکتے ہیں پہلا جواب یہ ہی ہونا کہ ہم نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے دوستی کاٹنا یہ مقصد نہیں ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں آپ اس کو وہاں پر توحید سمجھاؤ قلو اللہ احد کا ترجمہ سمجھاؤ تو یہ اصل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کو مانیں گے توہی جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں اور آپ کی بھی پوری بیبل میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہیں پر بھی نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ آپ کی بیویل میں بھی نہیں ہیں اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانیں گے بدلے میں آپ کو وش نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہمارا آخیدہ رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے بندے اور رسول ہے ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں میری شان میں بھی غلو نہیں کرنا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کرے مجھے بھی مت بڑھاؤ یہ بڑھانے کا مطلب غلو کرنا محبت میں غلو بندے تھے بندے کو کیا بولے اللہ کا بیٹا بولے تو میں بھی اللہ کا نبی ہوں مجھے بھی بڑھانا نہیں